اب حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کانٹر کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو کانٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی سرپرس کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے اس وقت یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بیٹوین دا مین سٹیک ہولڈر اس وجہ سے یہ خبریں نکل رہی ہیں کہ جناب عمران خان سے رابطہ ہو گیا ہے عمر ایوب کو پیغام لے کے گئے ہیں آرمی چیف پتہ نہیں ایمرجنسی اگر وفاق میں لگے گی تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لگائیں گے اس وقت جو سب سے بڑا میں نے کہا کہ اسلامباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ عدلیہ ورسس اسٹیبلشمنٹ ہم بعد آج کر رہے ہیں کہ اسلامباد اور راولپنڈی میں کیا ہو رہا ہے ویسے بظاہر تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ اندر ہو رہا ہے اندر کھاتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے ایمرجنسی کی بہت شنید ہے بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ایمرجنسی بڑا ڈسکس ہو رہی ہے تو یہ ایمرجنسی آخر ہے کیا کیا کیسی ایمرجنسی ہوگی جو لگے گی اور پھر یہ آخر میں کہ حکومت اتحادیوں اور سرپرستوں میں کیا چل رہا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں اس وقت تو اسلامباد کی سڑکوں پہ جماعت اسلامی والے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ وہاں درنہ دینا چاہتے ہیں اور ان کے درنے کا جو مقصد ہے وہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے بد امنی ہے اور دہشتگردی ہے یہ سارے مسائل کو وہ پہ وہ احتجاج کرنے وہاں آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو اڈریس کرے اور ہم ورنہ درنہ دے کے بیٹھیں اس کا کوئی حال نکالے ہم سے کوئی بات کریں تو کل سے جماعت اسلامی کے گھروں میں پنجاب میں سندھ میں کیپی میں ہر جگہ پہ اسلامباد میں ہر جگہ پہ جماعت اسلامی کے والوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور کوئی بندے اٹھا بھی اٹھائے ہیں کل سے ابھی بھی اسلامباد کی روڈز سے لوگوں کو اٹھا کے پریزن وین میں اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور جماعت اسلامی والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عزم مصمم ہے اور نکلو کے وقت بہت قریب ہے کچھ اس طرح کا ٹرنڈ بھی چل رہا ہے اور آپ کے ہم واپس نہیں جائیں گے تو دیکھیں اتجاز کرنا ہر ایک کا حق کیا اور وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس بھی لگی ہوئی ہے پوری پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورڈ میں پی ٹی آئی جو پیٹیشن لے کی گئی تھی کہ ہمیں اسلامباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی آج انہوں نے جلسہ کرنا تھا تو بڑا سیدھا سادھا حکومت کے جو وکیل ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے بڑی سیدھی بات کی بڑا حص سیدھے وہ تو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا جی کہ ججز صاحبہ دیکھیں محلات بہت خراب ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ محلات خراب ہیں یہ تو سرہاد پار یعنی کہ دشمن کو کوئی اور میسیج آئے گا تو انہوں نے کہا دشمن سے نمڑ لیں گے اس کا مسئلہ نہیں ہے اپنوں سے اپنا مشکل ہے تو آپ بشک آرڈر کرنا آپ کر دیں جلسے کی اجازت ہم نہیں دیں گے یعنی کہ عدالت کے سامنے کھڑے ہوکے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا حکم نہیں ہم مانیں گے کرنا آپ نے آرڈر تو آپ کرتی رہیں خیر ابھی آرڈر بھی آ گیا اور اس میں ججز صاحبہ نے کہا کہ آج تو جلسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر ہے کہ شام کو آرڈر آیا تو کیسے جلسہ ہوگا تو اب یہ جو درخواست ہے اسی کو ہم نئی درخواست جو ہے وہ تصور کریں گے اور انتیس تاریخ کو حکومت گور کرے کہ کہاں ان کو اجازت دے لی ہے تو اب پھر بال تو حکومت کے کوٹ پہ یہ ہے کہ وہ گور کرے گی وہ کہے گی کہ ہم نہیں دے سکتے ریزنز وہی ہیں جو انہوں نے آج بیان کی ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں دہشت گردی ہے اپنوں سے نہیں نپٹا جا سکتا اب یہ اپنوں سے نپٹنے کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا نازک ہے یہی بات میں نے جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام بات میں اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے دیکھیں حکومت والے تو خاموش ہیں کوئی بات ہی نہیں کر رہے صرف ابھی تھوڑی سی پریس کانفرنس ہوئی جس میں وزیر اطلاع نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی سے مذاقرات کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے اور باقی میڈیا میں سوشل میڈیا میں اور پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت افواہ سازی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو پیغام پہنچ گیا ہے عمران خان کا پیغام ادھر پہنچ گیا ہے اور ادھر کوئی برف پگل گئی ہے اور ادھر جناب ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگر ایسے تو ایسے ہی صحیح پھر ہم عمران خان کو گلے لگا لیتے ہیں کچھ اس طرح کے بہت سی افواہیں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ کون سی سنیں اور کون سی نہ سنیں تو اسی میں اسی ساری افرا تفریح میں جو ہو رہی ہے اور اسلامباد کے جو ایوان ہیں وہ وہاں پہ خاموشی ہے اور پنڈی کے ایوانوں میں کچھ خاموشی نہیں ہے وہاں بہت کچھ سوچا اور سمجھا جا رہا ہے اور لیکن ایک ایمرجنسی کی آواز بھی اٹھ رہی ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں انلائٹن کروں کہ ایمرجنسی ہے کیا ایمرجنسی کے لیے آئین کی کا آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو سے لے کے ٹو تھرٹی سیون ایک پورا چپٹر ہے کہ ایمرجنسی کس صورت میں لگ سکتی ہے ایمرجنسی کی کون کون سی اقسام ہے اور کس صورت میں لگ سکتی ہے اور وہ کیسی ہوگی تو میں مخصرن آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمرجنسی اگر وفاق میں لگے گی تو وہ پریزیڈنٹ آپ پاکستان لگائیں گے اور وہ ان حالات کو ڈیکلیئر کریں گے کہ جی اس وقت ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو حالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے گمبیر ہو گئے ہیں کہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی کی صورتحال میں جانا پڑ رہا ہے اور ایمرجنسی کی صورتحال میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اقدام کریں جیسے جس میں انسانی حقوق موطل ہو جائیں ہو جائیں گے اور ہم ان صورتحال کو سنبھالنا چاہتے ہیں زور زبردستی بائی یوزنگ دا فورس اچھا اب لیکن اس میں ہاں ایک فینانشل ایمرجنسی بھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ فینانس سے مطلق معیشت کے مطلق بجڑ سے مطلق کو فیصلہ کر لیں کوئی نیا ٹیکس لگا دیں کوئی سخت ٹیکس لگا دیں سرکاری ملازمین کی ترخاہیں کم کر دیں یہ کر سکتے ہیں باقی کوئی بھی نام دے دیں تعلیمی ایمرجنسی تو وزیراعظم نے پہلے کہا ہوا ہے کہ میں نے نافذ کی ہوئی ہے تو وہ تو خیر اس کو ڈکلیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو بیسی کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی سٹائل میں کام کریں گے اس شعبے میں تو یہ ایمرجنسی ہے اب ایمرجنسی کا مطلب جب بھی ایمرجنسی کا نام آتا پرویز مشرف کی ایمرجنسی سامنے آ جاتی ہے تو پھر پرویز مشرف کا انجام بھی سامنے آتا ہے یعنی کہ پرویز مشرف پہ نے جب ایمرجنسی لگائی تھی تو ان کو عدالت نے بعد میں سزائے موت سنائی تھی اسی ایمرجنسی کی وجہ سے سنائی تھی اب فرق کیا ہے کیا یہ ایمرجنسی لگے گی تو پرویز مشرف جیسی نہیں ہوگی اور وہ کیسی تھی میں مخصر بتاتا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی تھی وہ انلافول تھی وہ آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو سے لے کے ٹو تھرٹی سیون جو ایمرجنسی کا چپٹر ہے اس سے ہٹ کے تھی انہوں نے کانسٹیشن کو ایبروگیٹ کیا تھا انہوں نے پی سیو نافذ کیا تھا انہوں نے عدالتیں ختم کر دی تھی ایک لحاظ سے اور موجودہ ججز کو ختم کر دیا تھا اور نئے جج لے کے آئے تھی تو یہ تھی یہ تھا ایبروگیشن آف تا لو ایبروگیشن آف تا کانسٹیشن اور اسی کی سزا انہیں پھر سزای موت کی سورت میں سنائی گئی جو کہ ان کو نہیں ہوئی ان کی وفات کے بعد تھی لیکن بہرحال ایک بڑا سیمبولیکلی بہت بڑا ہے اس کا بڑا ایمپیکٹ ہے اور کون ہے جو اس طرح کی ایمرجنسی لگائے گا تو اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ عدالتیں جب آپ عدالتوں کے نہیں چھیڑ سکتے ایمرجنسی کا سکوپ بہت نیرو ہے اور آپ کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتے آپ کوئی کانسٹیشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے قانون اگر آپ کو آڈینس لے بھی آئیں گے تو اس کی توسیق بھی تو بعد میں کرانی ہے نا تو ہو سکتا ہے اگر آپ ایسا آڈینس لے آئیں عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ چیلنگ ہو جائے گا اور وہ اسی وقت اڑا دیں گے کیا کریں گے آپ اور ایمرجنسی میں اگر کوئی ایکسر سٹیپ آپ لینے جا رہے ہوں گے اپنی طرف سے تشریح کر کے پھر عدالتیں اس میں کون پڑیں گی کیا کریں گے تو اس وقت جو سب سے بڑا میں نے کہا کہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ عدلیہ ورسس اسٹیپلشمنٹ اور پیچھے سے امریکہ سیدھی سی بات ہے کہہ دینے میں کیا ہر جائے تو یہ ہے اس وقت یدھ جو پڑا ہوا ہے اور اس میں ایمرجنسی کی جو آواز اٹھ رہی ہے مجھے وہ اپلیکیبل نہیں لگ رہی جو میں نے ایمرجنسی آپ کو بتائی ہے وہ بے شک آپ بھی ٹو تھرڈی ٹو سے ٹو تھرڈی سیون کا پورا چپٹر پڑھ لیں ایک ایک لفظ پڑھ لیں اردو میں بھی موجود ہے اور وہ پوری تشریح ہے اس میں اس ایمرجنسی میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے لہٰذا مجھے ایمرجنسی اس وقت نظر نہیں آ رہی لیکن صورتحال سادہ نہیں ہے اب آخر پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ والی خبر جو میں آپ کو بتائی تھی شروع میں میں نے کہا تھا وہ یہ ہے کہ حکومت خاموش ہے یعنی کہ نون لیگ حکومت مینز نون لیگ اور اس کے الائز خاموش ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم اور سرپرست پریشان ہیں اب حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کانٹر کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو کانٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی یہ ایک طرف پنڈی میں یہ سوچ ہے حکومت کہتی ہے ہم اکیلے کیسے سامنے آئیں ہمارے الائز خاموش ہیں ہمارا اس طرح سے ساتھ پتہ نہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں تو ہم یہ برڈن اپنے پر کیوں لیں تو وہ مسئلہ ہے اور سرپرست کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے اسی لیے یہ خبریں نکل رہی ہیں اس وجہ سے یہ خبریں نکل رہی ہیں اس وقت یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بیٹوین دا مین سٹیک ہولڈرز اس وجہ سے یہ خبریں نکل رہی ہیں کہ جناب عمران خان سے رابطہ ہو گیا ہے عمر عیوب کو پیغام لے کے گئے ہیں آرمی چیف پتہ نہیں لے کے گئے ہیں کہ نہیں لے کے گئے ہیں لیکن یہ خبریں ہیں اور اتنی زوردار ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو سناتا پھر رہے ہیں تو ہونا کیا ہے یہ تو آنے والے حالات بتائیں گے اور ہم بھی آپ کو ساسد بتائیں گے ہم نے تو صورتحال کو انیلائز آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور یہ سڑک کی صورتحال ہے اور یہ آئین جو کہتا ہے وہ بھی بتا دیا ہے اب مزید جو اپ ڈیٹ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیتے رہے ہیں جب مزید جو